ایک آفران نے کہا نا کہ ایسی فیرہ مانگے قرآن نے کہا وہیں تاؤدو ناؤد ایک آفران بارے وے ایسی اپنے انہوں پھر بھی کہنے ہیں کہ باز آو بندے دے پتر بنو آلاکار نا کفر دا بنو کفر دا آلاکار جو کوئی فیدہ نہیں اے انہیں مر جانا حضور دے سامنے پیش ہونا جیسا کہہ دینا یا رسول اللہ سی حساب بات چھو دیانگے پیڑے انہوں نے بھی بلاو جڑے تو اڈے اشت دھم پر دے سن تو اڈے نا تے ہمیشہ ازتہ بڑھائیان تو اڈے نا تے سورہ تے سوز را کے ساری زندگی قوم بے وقوع پنایا کہ جدو تو اڈی عزت دی گل لائی تے غیرانتی اس صفحہ بچ کھڑے ہو گیا ہاں جی ہاں جی کہاں مانگے یا رسول اللہ پہلے نا دائی صاحب کرو ساڑے سامنے پھر اسی بھی جانا بابا جی دس کے گیند ذرہ رک جاؤ ہونے ہوا آ جاندہ جے ہوا آ گیا تھے میں دس دے آنگا اور اس دا قرآن آئیت ہے نا وائن تہود ہو نہیں وائن تہود ہو ناود قرآن کرنڈا انہا کیا سی فیر آنگے تھے قرآن نے کیا سی انہا پنجابی ترجمہ ہے کہ جے تو سب پنگا لیا تا سا لکتر فیر پیر آنگے انہا ابابا جی نے فرمایا فرمایا انہا پنجابی ترجمہ سلیس ترجمہ نا بلکو نے فرمایا جے نا شرارت کیتی تاسی آپ پنے حبیب دے غلامہ کو انہا پھر لکتر فرمایا پھرے کے نہیں پھرے انہا پدر شرارت کیتی حضور دے غلامہ لکتر فیرے کے نہیں پھرے انہا اہدش کیتی حضور دے غلامہ پھر پھرے انہا خندہ کیتی حضور دے غلامہ پھر پھرے انہا مرسز کیتی حضور دے غلامہ پھر پھرے انہا مستلکش کیتی حضور دے غلامہ پھر پھرے انہاں تبو کچھ کی تھی حضورتِ غلامہ فیر پیرے انہاں جرمو کچھ کی تھی حضورتِ غلامہ فیر پیرے اسلام تب پیڑی ڈاڑی کال کرنے در قائل ہے جڑے حالت میں چلی ہوئے حضرتِ سمیہ نے جناب دو ٹوٹے کر دیتے اب جہل نے اینڈ کر کے ایک لات ایس اٹھنال بنائی تی ایک لات دو جناب پہ چیر کے رکھ دیتا ہاں مخبہ اینڈ ایدر ایک چلا دیتا ایک مشرقہ لے مغربال حضرتِ خباب بن عرد جدو اسلام لیانتو باد اسلام تے بہار آگئی حضرتِ خالد بن ولید نے اینڈ کر کے حضرتِ خالد بن ولید نے حضرتِ خباب جناب اینڈ موٹے دیتا ہاتھ رکھیا نا ہاتھ موٹے دی اندر چلا گیا حضرتِ خالد بن ولید نے پوچھا خباب ایک ہی ہے ایک ہی اتنے بڑا سراخ اتنے بڑے جناب سارے سراخ ہوئے خالد جدو تسی اسلام دے مقابل چاندے سو نا اسلام دی مخالفت چو سو اس ٹیم خباب